بڑھیں گے آگے اور کچھے صاحب آپ کو بتائیں گے داخلہ وزیر کے حوالے سے کیونکہ وزیر داخلہ صاحب کل رات دیر گئے آٹھ بجے جمہور ٹیکنیکل ائرپورٹ پہنچے جہاں پر ان کا والہانہ استقبال ہوا اس کے بعد بیک ٹو بیک ڈیلیگیشن سے ملاکاتیں ہوئی اور آج کا دن انتہائی اہم مانا جا رہا ہے جا ناظرین وزیر داخلہ مدشاہ کا دورہ کل شام شروع ہوا ہے اور کل شام جب وہ ائرپورٹ پہنچے تو آل جی منو سنہ کے ساتھ ساتھ پولیس سرورہ دلواغ سنگو اور آل جی کے مشیر آر آر بٹناگر اس کے ساتھ ہی چیف سیکرٹری رون کمار مہتا اور دیگر جو باج پاک کے سینئر لیڈران ہیں ان کی جانب سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے اس کے بعد ہی جب وہ راج بون جمہور پہنچے تو وہاں پر انہوں نے مختلف جو وفود ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہیں ملاقات کی ہیں جن میں پہاڑیز گجر اور ڈوگراز کے ساتھ ساتھ صرف طبقہ کے ساتھ تعلق رکھتے والے لوگوں کے وفود کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے میٹنگ کی ہیں اس کے بعد شعرات دیر گئے تھا کہ مطابق آج صبح ہی جو ہے وزیر داقلہ امیت شاہ پہلے ماتا وشنیدیوی مندر جا کر وہاں پر حاضری دیں گے اس کے بعد ہی ان کا راجوری کا دورہ شروع ہوگا اور راجوری میں جہاں وہ عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے اور اس اجتماع کے لیے نہ صرف پراجوری بلکہ پہنچ اور دیگر جمعہ سووے کے جتنے بھی علاقے میں پہاڑی طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں اور آج صبح بھی وہاں پر لوگوں کی آمد شروع ہوئی ہیں جبکہ ساتھی ساتھ سیکیورٹی کے کڑے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں وہاں پر جانے والے لوگوں سے تلاشی لی جاری ہیں پوچھتاج کی جانے اور ساتھی ساتھ گاڑیوں کی بھی باریک بینی سے تلاشی لی جاری ہیں اور مانا جاتا ہے کہ قریب ایک لاکھ کے لوگ وہاں پر آج جمع ہوں گے جب راجوری کے اندر نیو بسٹ ہیں راجوری کے اندر وزیر داخلہ امیت شاہی قوام ریالی سے خطاب کریں گے داخلہ وزیر صاحب تو جائیں گے راجوری لیکن اس سے پہلے ماتا وشنو دیوی انہوں نے پوچھنا ہے اور ماتا وشنو دیوی کے اندر کیا کچھ صورتحال ہے سیدھے اپنے نمائندے سونو کولی کے پاس چلیں گے کولی بہت شکریہ جی جائن کرنے کے لیے فٹا فٹ جائیں اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ گرہ منتری صاحب داخلہ وزیر صاحب جو ہے تھوڑی دیر میں وہاں پوچھنے ارینجمنٹس کیا کچھ کیے گئے ہیں اور کیا کچھ اتصا وہاں پر نظر آ رہا ہے کٹرہ کے اندر جی میں آپ کو بتا دوں گی جنرین میسٹر دو تین دیویس کی دورے پر جمہور کشمیر میں آ پہنچے ہیں مگر ابھی تھوڑی دیر میں وہ ویشنلی بھی پہنچے گے باہر چاپر ویشنلی بھی پہنچے گے اس کے بعد متھا دیکھ کے وہ ارزوری میں جائیں گے میں سرکشا کی بات کروں گی تو سرکشا میں کٹرہ میں آنے والے جتنے بھی ناکے ہیں ان کو چوکس کر دیا گیا ہے بلکل بابندی لگا گیا ہے جو بھی گاڑی کٹرہ کے اندر انٹر ہو رہی ہے اس کو پرابر چیک کر کے ہی کٹرہ میں انٹری دی جارہی ہے اور ویشنلی بھی ٹریک بھی بات کروں گے تو نوڑاتری چل رہے ہیں نوڑاتروں میں تو سیکیورٹی آیا ہے ایسے بھی کافی زیادہ ٹائٹ ہے مگر کل رات سے بیتی رات کو اور بھی جالا ٹائٹ کر دی ہے اب تھوڑی دیر کے بعد بابی شاہ جی جو کی ویشنلی بھی پہنچے گے اس کے بعد متھا دیکھ کے باہر رجوری جائیں گے رجوری میں جو باجبہ کی بہبہ ریلی ہے اس کو سمبودی کریں گے یہ بتائیے کہ کولی بڑا امپورٹن ہے جب ہم نوڑاتراز کی بات کرتے ہیں مہتا ویشنلی بھی کی بات کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں بخت جو ہے وہ وہاں صبح صبح پہنچتے ہیں رات دیر گئے تک پہنچتے ہیں تاکہ صبح وہ درشن کر کے نکل سکیں جب اس طریقے کا وی وی آئی پی مومنٹ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ وہاں پر ایرنجمنٹس بہت زیادہ ٹائٹ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ شردالوں کو بھی وہاں پر آنے والے لوگوں کو بھی تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی ہے تو ابھی جو روٹین درشن ہے کیا وہ چل رہے ہیں یا اس میں بھی کوئی بادہ ہے اس میں بھی تھوڑی سی رکاوٹ ہے اور جو شردالوں وہاں رات دیر گئے سے رکے ہوئے ہیں جنہیں یہ امیت تھی کہ صبح آکے جلدی جلدی سے وہ درشن کریں گے ان کا کیا کوئی ریاکشن ابھی تک صاحب نے آیا ہے جی بلکل جاترہ جو ہے بلکل سچارو روپ سے چل رہی ہے سیکیورٹی بلکل ٹائٹ کر دی گیا اور چپے چپے پر یہاں پر نجر رکھی جا رہی ہے اس میں سی رکی ایس کے جمان ہو جا پھر ڈانس کارڈ کا سہارہ لیا جا رہا ہے اور میں آپ کو دعا دوں سی سی ٹی وی کیمرے کا بھی پوری دروس سے سہارہ لیا جا رہا ہے یہاں پہ سیکیورٹی نوراتروں میں اقصد دیکھے جاتا ہے کہ سیکیورٹی اتنی جارہ ٹائٹ کر دی جاتی ہے کہ نوراتروں میں ہمیشہ تھرٹ رہتا ہے ملڈہ ایسی کے تھرٹ رہتے ہیں اس کو لیکن یہاں پہ سیکیورٹی کو کسی طرح کی چوک نہ ہو اس لیے سیکیورٹی کو پوری ہائی لٹ پہ رکھا جاتا ہے کتنے بجے تک پہنچیں گے امید شاہ صاحب وہاں پر کیا کوئی ڈیٹ ٹائم دے دیا گیا ہے نہیں اس کا ٹائم کا امید شاہ جی ہیں گرہ منتری ہیں ان کے ٹائم کام ابھی سانجھا نہیں کر سکتے بارہ ابھی کچھ ہی دیر میں ان کا چاپر جوہ ویشنو دیوی پہنچنے والا ہے اس کے بعد وہاں پہ درشن کریں گے اس کے بعد وہاں رجوری بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے کٹرہ سے بتانے کے لیے کہ تھوڑی دیر میں وہ پہنچیں گے کٹرہ جہاں پر ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں وہ جائیں گے وہاں پر پوجہ پارٹ میں حصہ لیں گے جس کے بعد وہ رجوری جائیں گے لیکن آج کا دن بڑا امپورٹن ہے جی جمہور کی حوالے سے جو سرکاری طور پر دادشمار دیا گیا اس کے بعد میں داخلہ وزیر کی بھی بات آپ کو بتا دوں کہا جارہ کی جناب جنیریٹنگ اور ڈسٹیبیوشن آف لینڈ پاس بکس آج شام کو ہونا ہے جی ایک فنکشن ہوگا لانچنگ ہوگی جی دو سو پچیس سٹیزن سینٹرک آن لائن سرویسز کی یہ آج ہونی ہے اور سیکنڈ ایڈیشن آج ہونی ہے اور سیکنڈ ایڈیشن جاری کیا جائے گا ڈسٹیگ گوڈ گورننس انڈیکس بابت سال دو ہزار اکیس بائیس داخلہ وزیر کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ فرمڈیشن سٹون رکھی جائیں گی جی اکتالیس وارٹ سپلے سکیمیں انڈر جے جی ایم سکیم کے تحت اور دس پاور ڈسٹیبیوشن اور ٹرانس میشن پروجیکٹ کو بھی آج جو ہے وہ فرمڈیشن سٹون رکھا جائے گا اناگریشن کیا جائے گا چودہ اربن ڈیولیمنٹ پروجیکٹس کو جن میں فورٹی ایٹ روڈز ہیں دو ہزار چھ سو دو سو ستھر کلومیٹر کے آسپا سے سڑکے ہیں جن کو آج اناگریشن کیا جائے گا آٹھ بریج جو بنائے گئے ہیں انہیں اناگریشن کیا جائے گا دس پاور ڈسٹیبیوشن اور ٹرانس میشن پروجیکٹو کو بھی آج اناگریشن کریں گے جی اناگریشن کریں گے جی داخلہ وزیر امیت شاہ صاحب جب وہ آج واپس رجوری کے بعد جمع پہنچیں گے جہاں کنوکیشن سنٹر کے اندر یہ سچویشن ہوگی اب جب کل وزیر داخلہ صاحب پہنچے استقبال کس طریقے کا تھا ٹیکنیکل ہی ارپورٹ پر وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن فوراں اس کے بعد وہ مشن جمع کشمیر پر جھٹے اور خود داخلہ وزیر نے آٹھ بجے ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ وہ جمع پہنچ چکے ہیں جی تین دن کے دورے پر اور انہیں امید ہے کہ یہ دورا جی راستہ کھولے گا مذاکرات کا مختلف چینلز کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ اور میں داخلہ وزیر کا ماننا ہے کہ آئی ایم ایگر ٹوی آف ڈائلوگ ویڈ دا پیپل آف جمع کشمیر یعنی میں بڑا بقرار ہوں جی ایگر ہوں کہ میں مذاکرات کروں جی جمع کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اب یہ مذاکرات والی بات جو ہے تو کل ہی ہم نے دیکھا کہ مختلف ڈیلیگیشن چاہے وہ گجرس ہو بکر وال ہو پہاڑی ہو سکھ کمینٹی سے بائناٹی کمینٹی سے جو لوگ ہیں انہوں نے کل داخلہ وزیر کے ساتھ تقریبا رات دس ساڑے دس بجے تک یہ سلسلہ چلا جس میں بی جے پی کے کارڈر نے بھی ان سے کے ساتھ ملاقات کی اور بی جے پی کے ٹاپ لیڈرشپ نے بھی اپنی بات جو ہے وہ رکھی ہے راج مہون کے اندر منو سنہ صاحب ان کے ساتھ موجود رہے وزیر مملک کا ڈاکٹر جیتندر صاحب وہاں پر موجود رہے جب یہ ڈیلیگیشنز مل رہی تھی گجروں کی بکر والوں کی پہاڑیوں کی سکھ کمینٹی کی خود داخلہ وزیر نے ٹویٹ کر کے یہ فوٹو سارے جو ہے وہ شیئر بھی کیے ہیں کل ہی داخلہ وزیر نے اس بات کو بھی ساب کر دیا کہ وزیر عظم صاحب کا جو منصور ہے اور وزیر عظم صاحب کا جو نظریہ جمہو کشمیر کے تائیں ہیں جی وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا مشواس ہے اور اس کو میں بحال کرنے کے لیے آیا ہوں اس کو برقرار رکھنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ جو ہے وہ میرا ساتھ دیں گے ان سبی چیزوں میں مہاراجہ ہری سنگھ کی چھٹی کا اعلان بھی ہوا تھا تو کل ہم نے دیکھا کہ اپورٹن ہے جی آج کا دن جب آپ دیکھیں گے تو رویندر رہنا کی جو ہوم کونیچونسی ہے وہاں پر نیشنل ہیلتھ میشن کے تحت اسپتال بنایا گیا تھا تقریباً پچاس کروڑ کے آس پاس اس پر صرف ہوا ہے تو وہ بھی آج اناغریٹ ہونا ہے اور بڑا جلسہ جو ہے وہ ہوگا رمب رجوری کے اندر جہاں پر یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے صبح صبح لوگ اپنے علاقوں سے نکل کر آہستہ آہستہ کر کے جلسہ گاہ کی اور جا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے اندر جا رہے ہیں رینجمنٹس کیا گیا ہے تاکہ اس ریلی کو کامیاب سے کامیاب بنایا جائے اور ایک نئی امید پہاڑیوں کے اندر بھی ہے گوجرز کے اندر بھی ہے اور لوکل جو وہاں پر ہیں انہیں یہ امید ہے کہ داخلہ وزیر صاحب جب آئیں گے تو کچھ بڑی بات اور کچھ بڑے اعلانات کر کے یہاں سے جائیں گے کچھ باتیں بھی جائیں جو داخلہ وزیر کے آنے پر وہاں کی عوام نے کی ہے ذرا سن لیجے گا کس طریقے کا ریاکشن ہے ہمیشہ جی جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ جوری آ رہے ہیں اور پہاڑیوں کی جو دوری تھی اس کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں ہم پوری طریقے سے پور امید ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو چالیس سال سے پچھلی سرکاروں نے دوا کے رکھا تھا آج ہمیں ملنے جا رہا ہے آج ہر پہاڑی جو ہے بڑی خوش ہو رہا ہے اور اس کے دل میں بڑی خوشی ہے کہ پہاڑیوں کا مسئلہ جو کافی دیر سے لڑکا ہوا تھا آج بی جے پی چاہتی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس تو اس میں ہم پوری طریقے سے سفل ہو چکے ہیں آج لوگ بڑے گرم جوشی سے جوری جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمیں جور پہاڑی آج کہ پہاڑیوں کی صدا جو ہے انہیں ملے گی آپ کے میڈیا حضرات کا شکر حضر کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے جہاں تھا کاج آپ کو پتا ہے کہ انیبل ہوم منسٹر صاحب عمید شاہ صاحب جو ہے وہ جوری میں تشریف لائے ہیں اور پہاڑیوں کا ایک بہت بڑا جو ہے جو شکھ روز جو ہے جوری پنچ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ پنچ کے تقریباً پچاس ہزار سے زائد لوگ جو ہے مجھے پوری عمید ہے میں اپنی پہاڑی قوم کو پورا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پہاڑیوں کے جو جو ڈیسیجن جو پیچھے چاریس سال سے پینڈنگ تھا انشاءاللہ ہمارے فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہوگا اور بہتر فیصلہ ہوگا مجھے پورا عمید ہے کہ عمید شاہ جو ہے پہاڑیوں کی گوشنہ جو ہے وہ وہاں پر کریں گے اور کہیں پڑے پروجیکٹس تعلان ہونے کا مسئلہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمارے جو دیلی ویژنز کا مسئلہ ہے وہاں سے وہ گوشنہ بھی ہو سکتی ہے مجھے پورا وشواس ہے اور میں یقین دلاتا ہوں اپنی پہاڑی قوم کو کہ آج وہ بہت اچھا پیغام لے کے رجوری عمید شاہ جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنوے تھے کہ کس طریقے کا جذبہ اور جوز وہاں پر بارال ہماری نظر رہے گی داخلہ وزیر صاحب کی جو جو تصویریں وہاں سے آنا شروع ہوں گی جلسگاہ سے وہ ہم ضرور آپ کو لائک